بھید کے نیرسن کے لیے بھید کی نبرتی کے لیے بھید ماتر کی نبرتی کے لیے آپ کا نام برحم رکھتے ہیں ہمارا آپ کا نام رکھ کر کے اے برحم جی ادھر آؤ یہ کہنے سے مطلب نہیں ہے آپ دیکھو گے اور آپ کے جتنے نام ہوں گے وہ سب بیعوہارک ہوں گے برحم نام بھی بیعوہارک ہے آپ میں اپنے علپتو کی جو بھرانتی ہے اس بھرانتی کے نبارن کا بیعوہار کرنے کے لیے آپ کا نام برحم ہے یہ بھی ٹھیک ہے پر آپ جب آپ کا نام رکھا جاتا ہے تو کونسی بھرانتی نبارن کرنے کے لیے کیا نام رکھا جاتا ہے آپ کا کونسا نام کونسی بھرانتی نبرت کرتا ہے اچھا کہو جب ہمارا نام نت رکھا جاتا ہے یہ سب ادھیاس کا روپ ہے ہو آپ بیچار کر کے دیکھو گے تو یہ سب ادھیاس کا ہی روپ ہے اچھا ہم آپ کا نام نت پہ رکھ دیتے ہیں بولے ہاں مراج بہت بڑیہ نت پہ مانے ہمیشہ رہنے والا ہمارا نام تو آپ نے بہت بڑیہ رکھا نت بولے کہ ابھی آپ کال سے پرے نہیں ہوئے کیونکہ کال نت ہوتا ہے یا نت نہیں ہوتا پردہ روپ سے نت ہوتا ہے کال ہو کال کی عادی یہ ہمارے آج کال انگریجی پڑھے بابوری کے لوگ جب ملتے ہیں نا انگریجی پڑھے لکھے تو کہتے ہیں کہ جو چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آتی اس کو انعادی بولتے ہو ہم کو ایسے بل دے پہنے ہو کہ جو چیز تمہاری بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو تم انعادی بولتے کر یہ بات بلکل نہیں ہے بھلا ہم بلکل سمجھ بوجھ کے تب کسی کا نام انعادی رکھتے ہیں اگیاںت کو انعادی ہم نہیں بولتے ہیں وہ اگیاںت کو ہی انعادی بولتے ہیں کیسے آپ دیکھ لو کیا آپ کی انبھاؤ کے کشیتر میں کال کی عادی آ سکتی ہے دیلو جس سمجھ کال شروع ہوا اس سمجھ کو آپ اتنی انبھاؤ کا بشہ بنا سکتے ہیں آپ کی بدھی آپ کی بدھی کال کی عادی کو پرتیکش کر سکتی ہے کی نہیں اس کے پہلے اس کے پہلے اس کے پہلے اس کے پہلے اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد تو پورو برتتوہ اور اتر برتتوہ بہت جیان سے اس کا باد نہیں ہو سکتا اس کے بعد کی جکتی ہے وہ میں بتاتا ہوں اس کے بعد کی جکتی تو ہے پرنتو یدی آپ کو نت کہا جائے گا تو کال بھی نت ہے انادی ہے کال اور پروہ روپ سے نت ہے اس لیے یدی آپ کو نت کہا جائے تو اس کا عرص یہ نہیں ہوا کہ آپ ادوائت برمائیں اچھا دیکھو دیش بھی انادی ہے اور پروہ روپ سے نت ہے کہاں آدھی ملے گی دیش کی اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کہاں ملے گی داہنے 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 چلے جاؤ بائیں 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 چلے جاؤ تو بدھی کے دوارا دیش کی شروعات دیش کا پرارمب کبھی پکڑ میں نہیں آوے گا تو آپ کا نام رکھ دیں بیعاپکانند تو بیعاپکت تو دیش میں بھی ہے سب جگہ ہے پورا پسچے مطردکھیں تو ابھی دیش کا تکرمن نہیں ہوا ہم آپ کا نام برم رکھ رہے ہیں نت رکھنے سے کام نہیں چلے گا بیعاپک رکھنے سے کام نہیں چلے گا اچھا آپ کا نام رکھ دیں کارنانند تو کارن کو پورا پر بھاو سے ہی صدد ہوتا ہے بینہ دیش کال کے کارن کی صددی نہیں ہوتی ہے انکور بیج بھاو اے تو پھل بھاو کارن میں جرور رہے گا تو ابھی آپ کا سچا نام نہیں ہوا آپ تو چیتن ہیں نتو آپ میں پھیلاو ہے پھیلاو کے آپ پرکاستک ہیں اور نتو آپ میں پرواہ ہے پرواہ کے بھی آپ پرکاستک ہیں چیتن ہیں اور آپ کا چیتن نام رکھا نا تو پھیلاو کے بھی آپ پرکاستک ہیں اور پرواہ کے بھی آپ پرکاستک ہیں اور پور ببرتتو اور پر ببرتتو کے بھی آپ پرکا سکھیں نتیتہ کے بھی پرکا سکھیں تو دیش کال بستو آپ نہیں ہیں دیش کال بستو کے پریبرتن میں اور انتر میں اور کارج روپ میں اور کارن روپ میں سربت راب چیتن روپ سے بھی دمان ہے تو بھولے اچھا تحریک ہے دیش کال بستو ایک ہے اب دیکھو سمپورن دیش کال بستو کو میں ماننے والے کا نام جیو ہے اور سمپورن دیش کال بستو کو میں کے روپ میں پرگٹ کرنے والے کا نام ایشور ہے دیش کال بستو کی سمسٹی سے اوچھن اتھوا سمسٹی میں پرتبیمب اتھوا سمسٹی اتھا دے چیتن کا نام ایشور ہے اور دیش کال بستو سے پرچھن اوپادی کو میں اور میری ماننے والے کا نام اپنے سوروت کو نہ جاننے والے کا نام جیو ہے تو قسمیدی صحیبوں نے اپنا نام ایشور رکھا اور سانکھ بادیوں نے اپنا نام چیتن رکھا درستہ چیتن اور بیدانت نارائم اب دیکھو تو بیدانتیوں کو بھی اپنے کو چیتن مان لینے سے سنتوست ہو جانا چاہیے نا بولنے پرچھن اوپادی کو پرکاست کرنے والا چیتن اور پورن اوپادی کو پرکاست کرنے والا چیتن تو ایک پرکاست اور ایک پرکاست اس میں یہ بات سمجھنی ہے کہ پرکاست جو ہے عدیشتان ہے اور پرکاست اس میں عدیشت ہے تو اصل ستیان رکھے متھنی کرتے کا یہی عرض ہوگا بلا تو اوپادی ان رکھے اور چیتن ستی ہے ستیان رکھے متھنی کرتے ہیں چیتن پرکاست کتا ماتر ہی ستی ہے پرکاستہ ستی نہیں ہے یہ بڑی بلکھن یہ مایا ہے تو پھر ستی کے سوا ہے تو دوسری کوئی بستو نہیں ہے تو آپ کا نام برحم رکھنا پڑے گا ہے نا چیتن کی عدویتیتہ کا بودھ کرانے کے لیے آپ کا نام کیول چیتن ہم نہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ کا نام برحم رکھنا چاہتے ہیں بولے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہمارے سوا دعائیت نہیں ہے کہ نہیں ہے تو اچھا اب ہم اپنا برحم نام واپس لے لیتے ہیں ہم برحم نام ہی واپس لے لیتے ہیں جو پریوجن تھا تمہارا نام برحم رکھنے کا جو پریوجن تھا وہ جب صد ہو گیا تو اب نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عدویتیہ میں بیوہار نہیں ہے بیوہار تو دوائت میں ہے اس لئے بیوہار ایک ستا میں تمہارا برحم نام رکھ کر کے دوائت کا برحم مٹا دیا اور دوائت کا برحم مٹ گیا تو اب عدیتیتہ سمجھانے کی کوئی عوش شکتہ نہیں رہی اب کوئی کہو کہ اپنا چیتن نام لیے لیے گھومے تو وہ جڑ کا برودھی ہوگا اور اپنا نام کوئی برحم لیے لیے گھومے تو وہ دوائت کا برودھی ہوگا ہم کہتے ہیں کہ برود تو کسی کا حی نہیں نہ جڑ کا برود ہے نہ دوائت کا برود ہے کیونکہ جب جڑ اور دوائت ہم ساپ پر لاتھی کب چلاتے ہیں جب اس کو سچا سمجھتے ہیں جب ہم نے جڑ اور دوائت کو دوائت اپ درحم مگیان سے بادیت کر دیا تو ہمیں جڑ اور دوائت پر یعنی متھیا سرپ پر لاتھی مارنے کی ضرورت کہا رہی تو سربتہ برطمانوں پی نہ سب ہوئے بھی جائے پہ یہ اس کا پھل نکلا تو اب دیکھو کسی نے کہا کہ ادھیاس کی ادھیاس نہیں ہے ایتا سمجھو یہ ادھیاس سبت تو کئی دنوں سے بولتے بولتے آپ لوگوں کا بہت پرچت ہو گیا ہوگا اور ابھی اس کی بیاکیا کرنی بھی ہے یہ ادھیاس کیا ہے تو پیتل کو سونا سمجھنا ادھیاس ہے ہو اور سونا کو پیتل سمجھنا ادھیاس ہے ادھیاس مانے جو چیز جہاں نہ ہوئے وہاں اس کو سمجھنا ایسا تد بھاوی با تد بھاوی با تد بھاوی با تد بھاونام ادھیاسا اس کے ابھاو میں اس چیز کے ابھاو میں یا اس کے ابھاو والے میں اس چیز کو دیکھنا اس کا نام ادھیاس ہے رسی میں صاحب ادھیاس ہے لپسٹک کی لالی اوٹ میں سمجھنا ادھیاس ہے ہے نا ادھیاس مانے جو چیز جہاں نہیں ہے وہاں اس چیز کو سمجھنا جو چیز کو سمجھنا تد بھاو پہلے تد بھاوی بھاوی بھاو میں یہ ادھیاس کہاں سے یہی سے شروع کرتے ہیں وہ متھا گیان نمیتہ بھی تو ہے نا آپ کو بالکل شبد شبد جو ہے نا وہ مول سے سنگت ہے وہ اولے آتما تو اسنگ ہے سپرکاس ہے اپنا آپا ہے اس میں ادھیاس کہاں سے یہ پرسن بھی آگے اٹھا رہے پرتبیم بھی نہیں ہو سکتا آبھاس بھی نہیں ہو سکتا تو یہ اپنے اسنگ اداسین سوروپ میں ادھیاس کہاں سے اچھا ہم آپ سے ایک پرسن کرتے ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ ہم اسنگ ہیں اچھا آپ جانتے ہیں نا کہ ہم سویم پرکاس ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ ہم ادھوٹی ہیں کہاں کہ اچھا تک ٹھیک ہے ادھیاس نہیں ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ ادھیاس نہیں ہے اگر یہ گیان آپ کو ہو گیا آپ ایمانداری سے دیکھ لینا کیونکہ ادھیاس کاٹنے کے لیے مت بولنا ایمانداری سے اپنے اندر دیکھ لینا کہ میں منشہ ہوں یہ برم نہیں ہے ہمارے اندر میں دیر والا ہوں یہ برم نہیں ہے ہمارے اندر اور میں تاک پوین کرم والا ہوں یہ برم ہمارے اندر نہیں ہے میں سکھ دکھ روپ بھوگ والا ہوں یہ برم بھی ہمارے اندر نہیں ہے اور میں سورگ نرک میں آتا جاتا ہوں یہ لوگ پر لوگ کا برم بھی نہیں ہے ہمارے اندر اور ہمارا کنر جنم ہوتا ہے یہ برم بھی نہیں ہے ہمارے اندر اور ہمارے اندر دوسرا کوئی ہے ہی نہیں دوسرے کسی کے ہونے کا بھی برم نہیں ہے ہمارے اندر کٹھیک ہے تو بچار کرنے پر کتوک جیان ہونے پر ادھیاس کا سدھ نہ ہونا یہ الانکار ہے ادھیاس کا گیان نبر پیت تو جو ہے گیان ہو گیا اور ادھیاس نہیں رہا تو یہ تو دھوشا ہے دھوشا نہیں ہے عوید یا عوید یا توم ادھم اے وہی لکشنم ید وچارہ شہشتو توم ادھیاس کا تو لکشنہ ہی ہے کہ بچار سے سدھ نہ ہو کہ بھئی کسی نے کہا کیسے یہ تم نے رسی کو ساپ کیسے سمجھ لیا کہ بھئی بھول ہو گئی ہم نے رسی کو ساپ سمجھ لیا کہ لے کیسے بھول ہوئی بھولہی سے بھول ہوئی بھول گتا کہ بولے جرہا یہ ساپ سریکھی لگتی تھی اس لئے ساپ سمجھ لیا تو ساپ سریکھی کیوں لگتی تھی بھول سے لگتی تھی بھول کا کارن بھی بھول ہوتا ہے بھول کا کارن بیدیک نہیں ہوتا بھول کا کارن گیان نہیں ہوتا تو ہجار بھول سویکار کرنے کی جگہ ایک ہی بھول سویکار کر لے ہو نا انوستہ کہیں تو لے آتے ہو مانے بھول کا کارن بھول بھول کا کارن بھول تو ایسی کہانی ہو جائے گی ہے نا آپ نے وہ کہانی سنی ایک نہیں ایک بچہ تھا اس کو کہانی سننے کا ایسا سوٹ ہو گیا کہ بس ہر سمیہ کہانی ہر سمیہ کہانی مانے ہی نہیں تو ایک دن باپ نے کہا کہ اس کی کہانی سننے کی عادت چنانی چاہیے پہلے ایک بڑا بھاری پیر تھا اور اس پر ہزاروں چڑیاں انگلت چڑیاں بیٹھی ہوئی تھے پھر کہ ایک چڑیاں اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑی پر وہاں جا کے دوسری جگہ جا کے بیٹھے پھر دوسری چڑیاں اڑی وہاں بیٹھ گئی اب وہ مراج گھنٹے بر یہی سناوے کہ وہ چڑیاں اڑی وہاں بیٹھ گئی کہانی تو آتی نہیں تو بچہ تو پوپ گیا ہو تو بھلے اب رہنے کا اگر میں سنتے ہو تو یدی تم ایسی کا بھول کا کارن بھول بھول کا کارن بھول اگر یہی سننا چاہتے ہو تو یہ کئی بھول سن لے ہو اصل میں اپنے سوروک کا اپنے کو اسنگ نہ جاننا سوپرکاس نہ جاننا اپنے کو چیتن نہ جاننا اپنے کو عدوطی ابراہم نہ جاننا یہ نہ جان نہیں اپنے کو پریچھن سمجھنے میں اہ ہوتو ہو تو بچار کرنے پر جد یہ نبرت ہو جاتا ہے تو اجیان تو جان نبرت ہوتا ہی ہے اس میں سندوق کیا ہے اب یہ پرشن ہوگا بھئی ہم کو تو یہ پرکشن ہو ہوتا ہے کہ ہم منوشے ہیں ہم دیہ ہیں اس میں سنگ کا ہے ہو اصل میں ہم دیہ کو میں نہیں دیہ میں گڑھی ہوئی جو سکل ہے اس سکل کے آدھار پر اپنے کو کچھ مانتے ہیں بہتو پکشی کیا ہے دیہ میں گڑھی ہوئی ایک سکل ہے پسو کیا ہے دیہ میں گڑھی ہوئی ایک سکل ہے اچھا یہ دیہ کیا ہے منوشے کیا ہے کہ دیہ میں گڑھی ہوئی ایک سکل ہے بل بلہ یہ سکل کیا ہے کہ یہ پنچ بھوت میں گڑھی ہوئی ہے پنچ بھوت میں آپ کو کبھی اس کا دھیان آیا ہو نہیں آیا ہو پنچ بھوت کا کارج یہ شریر نہیں ہے لو یہ شریر پنچ بھوت کا کارج نہیں ہے کیونکہ کارج وہاں ہوتا ہے جیسے دودھ دہی ہو گیا تو اب دہی دودھ نہیں ہو سکتا یہ آپ کو معلوم ہے نہ دودھ سے دہی ہو گیا پر دہی دودھ نہیں ہو سکتا پنچ بھوت اگر دیہ ہو گیا تو اب دیہ پنچ بھوت نہیں ہونا چاہیے لیکن دیہ کو جلانے پر پنچ بھوت ہی ہوتا ہے مٹی مٹی پانی پانی آگ 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 آب آہ آکاس آکاس تو اصل میں مہاتمہ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ پنچ بھوت میں یہ دے باسنہ نصار کلپت ہے یہ جو سکل بنینا جیسے دے تو لوہیں کا چورہ رکھا ہو اور اس میں ایک کسی خاص سکل کا چمبک ڈال دیں تو وہ چمبک لوہیں کے چورے کو کھیج کر کے بڑھتا جائے گا تو یہ داسنہ وان انتف کرن کی اپسکتی سے ہی یہ پنچ بھوت کے تادرس اتادان ایک اپسے ہو جاتے ہیں اور منوشے کی سکل بن جاتے ہیں داسنہ داسد پنچ بھوت کی سکل بنتے ہیں پر پنچ بھوت پنچ بھوتہ ہی رہتا ہے پنچ بھوت کار یہ ہے لوہ آپ کو سانکھ کا سکتان تناتے ہیں سانکھ میں مانا جاتا ہے پنچ بھوت کار یہ ہے پنچ بھوت کا دوسرا کارج نہیں ہوتا پرکرتی کارن ہے پرکرتی کا دوسرا کارن نہیں ہوتا اور بیچ والے جو ہیں وہ کارن کارج دولوں ہیں اب ایک دوسرے کی اپیچہ سے پرکرتی کی اپیچہ سے مہت تک تو کار یہ ہے اور ہنکار تک تو کی اپیچہ سے مہت تک تو کارن ہے تو مہت تک تو ہنکار تک تو وادی تو کارج کارن دولوں ہوتے ہیں پرکرتی کیوں کی کارن ہوتے ہیں اور پنچ بوت کے لئے کاری ہوتے ہیں اور یہ شریر جو ہے یہ پنچ بوت میں کلپیت ہے پنچ بوت کا کارج نہیں ہے پنچ بوت میں کلپت ہے جیسے لکڑی میں آپ کوئی شکل بناویں لکڑی میں آپ ایک مورتی بناویں پتھر میں ایک مورتی بناویں تو وہ جو مورتی بنی لکڑی یا پتھر میں ہیں وہ پتھر یا لکڑی کا کارج نہیں ہے وہ تو پتھر یا لکڑی میں گڑی گئی ہے بننے کے پہلے لکڑی پیا پتھر اور مرطی کے ٹوٹ جانے کے بعد لکڑی اپتھر جیور جو ہے یہ سونے کا کارج نہیں ہے سونے میں قبل کلپنا مات رہے کلپنا ٹوٹ جاتے ہیں تو سونے ہی رہتا ہے یہ آپ کو ویران کا ذیبیان سمجھنے میں ساہت حامل ہے اس لئے یہ بات سناتا ہوں کیسے مرطی کے تیو ستیم اب آپ دیکھو شروطی کا کیا عرض ہوا مرطی کے تیو ستیم مٹی ہی سچی ہے گھڑا سچا نہیں ہے ارثات گھڑا اور مٹی میں کارج کارن بھاو نہیں ہے مٹی میں گھڑا کلپت ہے گھڑا مٹی ہی ہے مٹی نکال لینے پر گھڑا کچھ نہیں ہے تو یہ بھی آپ کو اب یہ بات رہی یہ ادھیاس آخر ہوتا چیسے ہے ادھیاس کا بھان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا تم عالم پڑھتا ہے یہ دےہ جو ہے نا یہ دےہ یہ بتایا اچھا اس دےہ کی بات آپ کو سنا دیکھتے ہیں آرے بھائی سنتوں سے مہاتمہوں سے اتنی بات سنی جاتے ہیں یہ آپ ان میں سے ایک بھی دھارن کر لے مانے میں یہ ناک آنکھ آدھی جو شکل نکلی ہوئی ہے نا سو نہیں ہوں مٹی ہوں پتھو کے روپ میں اپنے کو دیکھو آخرتی کے روپ میں نہیں ہاں میں لال لال خون نہیں ہوں پانی ہوں سمجھو ہے نا میں گرمی میں شریر میں جو ناڑی سے جو گرمی معلوم کرتی ہے ناکنے سے جو تھرمہ میٹر لگانے سے گھرم مطر لگانے سے اس کو گھرم مطر بلتا ہے گھرم مانے گرم مطر مانے ماطر اور گرمی کو ماطنے والی مسین سے جو گرمی معلوم پڑتی ہے ڈگری کے روپ میں ستانبے اکانبے نمانبے سے وہ ڈگری والی گرمی میں نہیں ہوں میں گرمی ماطر ہوں یہ جو سانس نک آتی جاتی ہے سو نہیں میں بایو ماطر ہوں ایک بات آپ کو سناتے ہیں یدی آپ اس شریر میں آکاس کو تو آپ کسی پرکار کھنڈک نہیں کر سکتے آپ کے شریر کا آکاس الگ ہے اور ہمارے شریر کا آکاس الگ ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا آکاس تو سب شریر میں ایک ہے لہا اچھا آپ پنچبوت کے بنے ہوئے شریر کو میں مانتے ہیں اس میں سے آپ کے اول آکاس کو میں مان کر دیکھ لیجئے یہ آپ کا برامنت اور کشتریت اور سنیاسیت اور ہندوت اور منوشیت اور پرانیت پر منوشیت اور پرانیت پر اور اس کے بعد دیوت پر اور اس کے بعد دیوت پر میں آگ لگ جائے گی یدیات نعرہ ہیں اپنے کو چلاکاش ماتر چلاکاش ماتر اس میں کہاں بنا بچارے ہی تو یہ سارا راگ دویش یہ سارا پاک پونڈ یہ سارا سکھ دکھ یہ سارا آنا جانا یہ سارا مرنا جینا اپنے کو آکاس شریر تم یہ مانتے ہو کہ پنچبوت کا بنا ہوا شریر میں ہوں کہ اچھا پنچبوت میں اور سب بوت تو آنے جانے والے ہیں جرا آکاس ستھائی ہے جرا اس آکاس کو میں بولے تو اپنا پرائیہ کہاں جائے گا اپنا پرائیہ ستھائیناس کو پرابت ہو جائے گا آکاس کو میں بولتے ہی تو بھائی اب یہ کہو کہ شاشتر تو کہتا ہے کہ آتما چیتن ہے عدیتی ہے برہم ہے اور ہم کو پرتیکش انبھو ہوتا ہے کہ ہم منوش ہیں تو پرتیکش بڑا کی شاشتر بڑا تو اب آپ لوگ کہیں گے کہ بھلا بابا جی لوگ تو یہ ہی کہیں گے کہ شاشتر ہی بڑا ہوتا ہے برہمان لوگ یہ ہی کہیں گے اور شنکرہ چاہت کا ایک بچن آپ کو سنا دیتا ہے نہیں ستھائی ستھائی روپی گھتا کٹائی تم شکتے ہیں اگر ایک سو بید منتر بولیں کہ یہ گھڑا نہیں ہے کٹڑا ہے تو پرتیکش سے سدھ جو گھڑا ہے وہ کٹڑا نہیں ہو سکتا ہم پرتیکش کا کتنا عادر کرتے ہیں آپ دے دو پرتیکش کے بارے میں پرتیکش کے بارے میں اگر شرطی بھی دیتریت بولتی ہے روپ کے بارے میں ہماری آگ پرمار ہے دیکھ رہے گند کے بارے میں ہماری ناک پرمار ہے شرطی جو ہے وہ گند ہے روپ سمجھانے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی شرطی وہ چیز سمجھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے جو آگ سے نہیں دیکھتی جو ناک سے نہیں سنگی جاتی اب اس کے بارے میں آپ کا پرتیکش کیا کرے گا آپ کا پرتیکش تو پریچھن بشیق ہے نا پریچھن میری سوال بشیق ہے پرتیکش پرمار پریچھن بشیق تو ہے ہی نہیں آپ پرتیکش سے آکاس نہ آپ سکتے ہیں اچھا آپ پرتیکش سے کال کی عمر بتا سکتے ہیں اچھا پرتیکش سے آپ بتا سکتے ہیں کہ دیش کتنے جوجن کا ہوتا ہے دیش کتنے جوجن کا ہوتا ہے کہ آپ پرتیکش پرمار سے بتا سکتے ہیں کہ کال کی عمر کتنی ہے یہ آپ پرتیکش سے بتا سکتے ہیں ارے یہ بنا آتمہ گیان کے بعد اتنہ ہی ہوتا ہے بھائی یہ آتمہ کا اگیان ہونے سے ہی یہ سارے سچے محلوم پر دہیں تو اب آپ دیکھو یہ پرپیق شادی جو ہیں یہ بیعہرک بستو کے پرمان ہیں اور پرمارت سچتے جو ہیں اس کے سنبند میں یہ پرپیق شادی پرمان پرمان نہیں ہے کہاں پسے جو ہے جس پرمان سے پیسہ ملتا ہے اس پرمان سے آتمہ نہیں ملتا جس پرمان سے استری ملتی ہے اس پرمان سے پیسہ نہیں ملتا جس پرمان سے آپ سواب چکتے ہیں اس پرمان سے آتمہ نہیں ملتا آتمہ گیان کے لئے پرمانہ ہی دوسرا ہوتا ہے بولی کیا بولے آپ کو بلکل بھاسٹ کی بات سمجھا رہا ہے ہونا یہ اتنا بستار اس لیے کرنا پڑتا ہے کی سنسکرط بھاسا میں جو بات بہت تھوڑے میں کہی جا سکتی ہے اس کو دوسری بھاسا میں سمجھانے کے لیے بستار کرنا پڑتا ہے اب آپ دیکھو آپ کو ایک بات یہ بتاکہ بہت لوگوں کی دھیان میں یہ بات نہیں آتے ہیں ایک گیان ہوتا ہے پرش کی اندریوں سے صدر وہ بشای کا گیان ہوگا اور ایک ہوگا اپنا گیان وہ پرش کی اندریوں سے صدر نہیں ہوگا تو سارے پریچھ نہ ساکشی بھاسے ہوں گے لیکن ساکشی نہ اندریوں کے دوارہ بھاسے ہوگا نہ سویم بھاسے ہوگا اب اب اس ساکشی کے بارے میں پوروس کرن روپ جو گیان ہیں پوروس کرن صدر جو گیان ہیں وہ پرمان نہیں ہوں گے بھلا کیا کسی کو پیروش ہے بھلتے ہوں پیروش ہے تک پوروس کے کرن میں برم ہو سکتا ہے لیکھو جب شیشے کے سامنے ہم کرے ہوتے ہیں نا تو ہماری وہاں جو سیشے میں جو روشنی ہے وہ ہم کو اُلت کے ہمیں دکھا دیتی ہے سیشے کے کارن روشنی وہاں اُلت جاتی ہے ہم پورا موں سے کرے ہو تو سیشہ ہم کو کسٹی موں کا دکھا دے گا ہم نے دکھا دے گا ہے وہ کرنوں کا ہی تو بکری بھون ہے مانے وہاں سورج کی کرنے سیشے میں تڑھ کر کے پیڑی ہو گئی ہے نا ہر جان تلنت روٹا گیاں ہے کہ نہیں ہے آپ پانی کے کنارے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا سر نیچے معلوم پڑتا ہے کنارے تر کھڑے ہو جائیں پانی کے سر نیچے معلوم پڑھیں تو یہ کیا ہے مانے ایک جان ایسا ہوتا ہے جو بھرم روپ ہو جاتا ہے اس بھرم روپ مانے بکری بھون ہو ٹیڑھا ہونا جان کا ٹیڑھا ہونا جان کا ٹیڑھا ہونا یہ آپ کو اکاس میں جو بورو دیکھتا ہرا لال پیلہ آپ کو بھی ہوای جہایت پر چاہت کے وہاں جائیں تو کچھ ہرا ملے گا آپ کو وہاں کچھ پیلہ ملے گا کچھ لال ملے گا وہاں دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے دیکھتا تو ہے اب بتاؤ پرتیق سے بڑا ہے پرتیق سے بڑا ہے کیا وہ بڑا ہے لو تو پورش کے انتک کرن میں دھرم ہوتا ہے مانے اس کا جان کبھی باہر جاتا ہے کبھی بھیتر آتا ہے ڈھومتا ہے بھٹکتا ہے اور دستو کو دیکھنے میں ٹھیک ٹھیک رم blir了 جاتا ہے اور جیسے دور تک دیکھنے کی شکتی بھی نہیں ہوتی ہے اور دےر سک کے دیکھنے کی شکتی بھی نہیں ہوتی ہے اور سوچ ن supreme ہوتے ہیں تو اس کو دیکھنے کی شکتی بھی نہیں ہوتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدم ہے تو دیکھتا ہے کچھ اور بتاؤília کچھ میں اس کو بولتے ہیں بھرام بچو رمان بھوسے س الاONG اور کرنا پاکڑ یہ سنسکرت میں چار دوش مانتے ہیں منوشت کی بدھی میں برم ہو سکتا ہے اور ساودھانی سے جاچ پڑھتال میں گلتی ہو سکتی ہے بدھی میں بھول ہو سکتی ہے جاچ پڑھتال میں اساودھانی ہو سکتی ہے اور تھگی کا بھاو ہو سکتا ہے اور سمبھو ہے اس اندریے سے وہ بس تو نہ دیکھتی ہو اپنے آپ کو جاننے کے لئے کیا چاہیے بولے پورس کی مٹھی میں جو گیان کے سادن ہیں ان کو جرہ چھوڑ کر کے اپنے آپ کو دیکھو تو تم کون ہو کہہ رہے میں تو گیان ماتر ہوں ایسے گیان ماتر تم ہو جس کو کال نگل نہیں سکتا جس کو دیس پردیس نہیں بنا سکتا ایسے گیان ہیں آپ کہ جس میں کال کی دان نہیں گلتی جس میں دیس کوئی پردیس نہیں بنا سکتا جس میں درب جو ہے نا وہ کوئی نب بھی آکار گران نہیں کر سکتا نبینتا اتپن نبیتا اتپن نہیں کر سکتا ایسا آپ کا ایسا آپ کا صوروح ہے تو آپ آپ دیکھو کہ دولے بھائی کی پھرکٹی اکست جیشت ہے سنسار میں پہلے سے ہی ہے یہ سروتی کی بات تو جرہ ادھر ادھر کی ہے کہ دیکھو گیان میں پہلے پیسے نہیں ہوتا ہے یہ آپ کو سنا چکا ہوں یہ بات کیا بات ہوتی ہے کہ اس میں جتھارت گیان اور اجتھارت گیان ہوتا ہے اجتھارت گیان پہلے ہو اور جتھارت گیان بعد میں ہو تو جتھارت گیان سے اجتھارت گیان کی نبرتی ہو جائے گی بلوان کون ہوگا جتھارت گیان ہوگا اور پہلے جتھارت گیان ہو اور پیچھے اجتھارت گیان ہو جائے گا پہلے والا جس طرح ہوگا پہلے والا جس طرح ہوگا مانے گیان پہلے اور پیچھے کا ہونے سے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا گیان بستوں کے جتھارت سوروپ کو لکھانے سے بڑا ہوتا ہے ہم نے بھئی پہلے کہہ دیا اس لئے ہماری بات بڑھی کہ تم نے پیچھے کہا اس لئے تمہاری چھوٹی یہ سمیہ کا چکر لے کر کے سمیہ کے چکر میں پھسے ہوئے لوگ اچھا دیکھو کئی لوگ ایسے ہیں اپنے گیا آچار کے مول میں گیان بھتا ہے دوہار میں آچار کے مول میں گیان بھتا ہے یہ تو مرکھ لوگ ہیں جیسے آپ کو گیان ہوئے کی ایک زہر ہے تو آپ نہیں پیئیں گے اب مرنے ہی ہو تو دوسری بات ہے اور آپ کو گیان ہو جائے کی امرک ہے تو اس کو پینے کی کوسس کریں گے جس کے بار اندرہ اب ایسی طرح اسی طرح سے جو آپ کو یہ گیان ہو جائے کہ جوہ کھیلنا برا ہے یہ بھی چار درا ہے دوسرے کو دھوکا دینا برا ہے تو آپ کو سریشت گیان ہو تو آپ کے جیون میں سریشت سدا چاہرہ ہویا گا اور آپ کا گیان جدی بھٹکا ہوا ہو گئے تو اس گیان کی شدی کے لیے بیالہاری گیان کی بھی ضرورت ہوتے ہیں یہ ہے پرمارت گیان یہ پرمارت گیان جو ہے یہ تو جو برکت ہوتا ہے بیبیکی ہوتا ہے سمادی سمپن ہوتا ہے جگیاسو ہوتا ہے اس کی بدھی میں یہ ہوتا ہے تو آپ دیکھو اپاورشے گیان تو کہتا ہے اپاورشے گیان یہ کہہ رہا ہے کہ تم سعدوٹی چیتن درم ہو اور معلوم پڑھتا بینا بیچارے معلوم پڑھتا ہے کہ میں سنسارے ہوں تو بیچار کرنے کی بیچار کرنے کی آوشتہ ہوئی نا معنی ادھیاس کا بھان تو ہوتا ہے پر انتو ادھیاس ستھے کی گیان سے ہے یہ تو معلوم نہیں پڑھتا نا تو پرمارت میں پرمارت سے گیان سے ادھیاس کی نوبرتی ہوگی پرمارت سے اچھا اب آپ کو یہ بات سناتے ہیں کہ یہ جو لوگ کا بیوہار چل رہا ہے جڑتا اپنے اوپر آروپت ہو گئی ہے اور اپنی چیتنتا دے میں آروپت ہو گئی ہے دیکھو بیشہ کا انبھا آنند اور ہمیشہ بنے رہے ہیں یہ سب یہ دنیا میں دنیا میں آگے آگے تو دھرم اور دھرمی یہ دونوں پیپ ہو گئے ہیں تو انیونی اسمن انیونی آتما کتام انیونی دھرماسچو ادھیاسیو ایترے ترہا بیبیکینو اتینت بیبکتیو ہو دھرم دھرمنو ہو مِتھیا جھانا نمیت تہا ستیا نرتے مِتھونی کرکیا احمیدام ممیدام احمیدام ممیدام اتی نئی سرگی کو یا لوگ کا بھی یہ رہا رہا اب اس میں کئی بات جھان دینے لائک ہیں ایک تو پہلے ہی بتایا کہ بھول کا کارن بھول ہے یہ ایک بار سنایا ہوگا آپ کو اینی بیشن سے کسی نے پوچھا کہ اگیان کیسے ہوتا ہے تو اس نے کہا کی اگیان پڑھانے کے لئے اگیان سکھانے کے لئے کوئی پاٹشالہ نہیں بنای جاتی ہے یدی اگیان پاٹشالہ میں سکھایا جاتا ہوتا تو ہم کہتے کہ اگیان کیسے بنا اور یہ اگیان تو بنا بنایا آتا ہے بیدیا سیکھ کے اگیان سیکھ کے اگیان کو نبرت کرنا پڑتا ہے تو اگیان سکھ کرنے کے لئے پریتنہ نہیں ہوتا اگیان نبرت کرنے کے لئے پریتنہ ہوتا ہے اگیان انادی ہوتا ہے اور سانت ہوتا ہے ایک ای بھی بڑا بلکشن ہے جیسے آپ میں سے کسی کو تو اچھا ہے پر انتو کوئی نہیں کوئی بھاسا ایسی ہوگی جس کو آپ نہیں جانتے ہوگی کوئی رسیان نہیں جانتا ہوگا کوئی چین کی نہیں جانتا ہوگا کوئی Frans نہیںek自 Soft کوئی البحہ ایسا پویڑ ہوگا جس کو آپ نہیں پہچانتے ہونگے کیوں کیا یہ ہے دعویہ ہیں کی ہم دنیا کے proton پہچانتے ہیں اچھا خود کیان ایسی ہوگی جس کو آپ نہیں پہچانتے ہونگے اچھا کوئی آدمی ہوگا جس کو آپ نہیں پہچانتے ہوں گے اب بتائیے آپ کب سے نہیں پہچانتے ہیں ہم تو جنمہ ہی سے نہیں پہچانتے ہیں لیٹن نہیں جانتے رسیان نہیں جانتے جرمن نہیں جانتے Dam hse شاید جنم کے پہلے آپ جانتے رہے ہو تو سیکھ کے جانا ہوگا کیا بینا سیکھے ہی جانا ہوگا سیکھ کے جانا ہوگا نا تو اس سیکھنے کے پہلے کب سے نہیں جانتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاشا کا اگیان آپ کو انادی ہے بھاشا کا اگیان بھاشا کا اگیان آپ کو انادی ہے لیکن جدی وہ بھاشا آپ سیکھیں پریحپن کر کے تو اس کا اگیان مٹ جائے گا کہ نہیں مٹ جائے گا تو اگیان انادی ہونے پر بھی مٹ جاتا ہے یہ اگیان کی پرکرتی ہے اگیان مانے آتما کو آپ کب سے نہیں جانتے بولے کہ اگر ہم یہ جانتے کہ اس دن اتنے بج کے اتنے منت پر اور اس جگہ جب میں بیٹھا ہوا تھا تو آتما کے بارے میں آتما تو ہمارا شد بودمت تھا اس کا اگیان ہو کر کے میں نے اپنے کو شریر سمجھنا شروع کیا اگر ایسا آپ جانتے تو کیا آپ کو آتما کا اگیان ہوتا اور یہی تو اگیان ہے اسی کا نام تو اگیان ہے اچھا دیکھو ایک اور بات اگیان کے بارے میں سناتا ایک سجن میں وہ کہتے ہیں کہ اگیان کو جان لے تو اگیان مٹ جائے گا کیا آپ کا خیالے ہیں آپ جان لے ہیں کہ لندن کے مسٹر سمجھ کو میں نہیں پہچانتا ہوں تو کیا آپ نے مسٹر سمجھ کو پہچان لیا کہ ان کے بارے میں ہم کو اگیان ہے تو کیا آپ نے اس کا اپنے کیا ہے اگیان جاننے سے اگیان نہیں مٹھتا پرنت اگیان کس کو ہے اور کس کے بارے میں ہے اگر آپ یہ جان لیں کہ اگیان کس کے بارے میں ہے اگیان کے بشہ کو جان لیں تو اگیان نہیں رہے گا اور اگیان کے آشدرے کو جان لیں کہ کس کو ہے میں کون ہوں اس کا مطلب ہوا اور جس کو میں نہیں جانتا ہوں وہ کون ہے تو اگیان مٹ گیا نا اگیاں کے آشریں اور اگیاں کے بشے کا اگیاں ہونے سے اگیاں مٹ جاتا ہے اس بات کو آپ پہتان لوگلا بہاشا کے چکر میں نہیں آنا آشریں بشے صحیح اگیاں کا اگیاں ہو بنا اگیاں کی نبرتی نہیں ہوتی اگیاں کی نبرتی کا یہ اپائے ہے یہ مٹتا ہے اگیاں نہ مٹتا دیکھو آپ اچھا اب ایک دوسری بار دیکھو اگیاں ستھے ہے کیا ستھے ہے مٹتا اگیاں نمتتا پر ہی تھوڑی تھوڑی بات سن لو تو اب بعد میں آپ کو بہت سبیدھا برحمہ ستھر سمجھنے میں پڑھنے میں ایسی سبیدھا ہو جائیں گی جس کی کوئی حد نہیں اچھا پہلے اگیاں سچا کے جھوٹا اگیاں سادی کی انادی ایک بات بتائی نا تو انادی ہے اچھا دوسری بات سچا کے جھوٹا پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں گیان کے بینہ اگیاں کے صدی نہیں میں اگیاں ہوں یہ ہم اپنے شروع سے ہی جانتے ہیں اگیتہ جو ہے نا اپنی اگیتہ پرکی اچھا ہے ہو اتروس چھا ہے انہوں ہوں صدی نہیں اپنی اگیتہ اس لئے کون کاٹ سکتا ہے اگیاں کو لیکن میں ہوں یہ بھی تو میں جانتا ہوں میں نہیں ہوں ایسا تو نہیں تو ہمارا میں اگیاں کا بروضی نہیں ہے اگیاں کے ساتھ تعداد میں کر کے بیٹھا ہے میں اگیاں ہوں جرہ اگیاں سے اپنے کو الگ کرو تب پتا چلے اگیاں میں ہی دیش کال بستو کا سارا بیج اگیاں میں چھپا ہوا ہے تو جدی تطور درستی سے کہو تو اگیاں سکتے نہیں ہے جدی آپ کو اگیاں ہو گیا آتما کا اگیاں ہو گیا تو اگیاں مکھا ہو گیا اور جدی آپ کو آتما کا اگیاں نہیں ہوا تو اگیاں سچا بن کے آپ کو بغائے ہوئے ہے تو یہ کہیں چیز سچی کی جھوٹی بولے جب تک اگیاں نہ ہو تب تک سچی اور اگیاں ہو جائے تو جھوٹی برحم اگیاں ہو جانے پر اگیاں جھوٹا اور برحم اگیاں نہ ہونے تک اگیاں سچا تب اس کو سچ کہیں کی جھوٹ بولیں اس کو انربچنیہ کہو سدسدیام انربچنیام کہا اچھا اگیاں بھاو روپ ہے کیا بھاو روپ ہے اچھا یہ دیکھو ایک دوسری فر بولے کہ ابھاو جو ہوتا ہے وہ کسی کا آبران نہیں کرتا گھٹا بھاو جو ہے اس میں پرچھائی ہوگی وہ روشنی کو روشنی کے لئے آڑ کرے گا جیسے گھڑا رکھتا رہتا ہے تو پورب میں سورج ہو تو پسچم کی اور چھایا پڑے گی نا گھڑے کی اور سورج پسچم میں ہو تو پورگ اور گھڑے کی چھایا پڑے گی اور اوپر ہو تو نیچے چھایا پڑے گی لیکن گھڑا نہ ہو تو گھڑے کا ابھاو روشنی میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا گھڑے کا آبھاو روشنی میں رکاوٹ نہیں گالتا تو اجیان گھان کا آبھاو نہیں ہے سنسکرٹ کے بچے بھی سنسکرٹ باشا کے بچوں کو بھی یہ بات سکھائی جاتے ہیں بہت بہت بڑیا اچھا یہ ہو گیا سنبھے ہو گیا کیا آرے بھائی اچھا پھل سنا بچے بڑیا موسیقی 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 پانی کتو ہے کہ نہیں یہ ہم کو بچار نہیں کرنا ہے جل کتو ہے کہ نہیں یہ بچار نہیں کرنا ہے بچار یہ کرنا ہے کہ ہماری جہوہ کے دورہ ایک گنب سے روپ سے سپرس سے سب سے دلکھا رس نام کی وسطو کا جیان ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو جدی گنب سے روپ سے سپرس سے سب سے دلکھان رس نام کی وسطو جس کا لکھان دلکل الگ ہے تو یہ سنسار کو جاننے کی یہی پرنالی ہے پرنال اور پرمان دونوں چاہئے اس بات کو لے کر ہمارے جو بدوان پرکشاوان بچارک ہیں انہوں نے سرشتی کی ساری وسطووں پر کی ناپرل کی ہے آپ جانتے ہیں ہمیں ایک ایسی بسطو کی خوج میں چلے ہوں جس کی کوئی بریش پہچان نہیں ہے اور کیونکہ درشتی پہچان ایک دوسرے سے الگ کرنے والی ہوتی ہے یہ آپ پہلے دھیان نہ بکھ لو ستری پرست سے الگ ہے پرست ستری سے الگ ہے دونوں کے لکشن الگ الگ دونوں میں بھی لکشن لگ دونوں آنکھ سے دکھتے ہیں لال رنگ بھی آنکھ سے دکھتا ہے سپید رنگ بھی آنکھ سے دکھتا ہے سپید کا لکشن دوسرا ہے لال کا لکشن دوسرا ہے اور دونوں میں پرمان آنکھ ہے پرنکہ آنکھ کے دوارہ جو کچھ دکھتا ہے وہ ناکھ کے دوارہ نہیں دکھتا ہے اور ناکھ کے دوارہ جو کچھ معلوم کرتا ہے وہ آنکھ کے دوارہ نہیں معلوم کرتا ہے اس لئے سنسار میں جتنے بھی پرمان ہوتے ہیں وہ بھید کو صدق کرنے والے ہوتے ہیں اور جتنے بھی لکشن سنسار میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا بھید بتانے والے ہوتے ہیں آپ یہیں سے دیدان کی جو بشیس بات ہے خاص بات ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہیں پہچان جتنی ہوگی ان سے الگ وہ اور ان سے الگ وہ لال سے الگ کالا کالے سے الگ لال ستری سے الگ پرس پرس سے الگ ستری دونوں کا لکشن دنے گا تو اب ستری پرس کا لکشن ستری پرس کا لکشن اور ستری پرس کا لکشن کیا دنے گا آپ جانتے ہیں جو ہم پتہ ہوئے سو پرش اور جو گروہ دھان کا کرن جس میں گروہ دھان ہو ستری ستری پرس کا لکشن اور پرس میں پرس میں پرس اور ستری پرس کا لکشن الگ الگ ہوگا دونوں ستری سے الگ پرس ہے کہ پرس سے الگ ستری یہ تو الگ ہوا ایک دونوں کا لکشن کیا ہے کنیتر کے دوارا ہم ان کے اوائے و سنستان کا درشن کر کے تحتان لے پہنے ہیں کہ یہ سپری ہے یہ فروش ہے اب سنگو کہ ہم کیا کسی بات پر چھوڑ دیں کہ جس میں جس میں لکشن ہے اور جس کے جس کے ہونے میں فرمان ہے وہ تو بستو ہوتی ہے اور جس میں کوئی لکشن نہیں ہے اور جس کے بارے میں کوئی فرمان نہیں ہے وہ کوئی بستو نہیں ہے یہی طرح اس بات کو چھوڑ دیں کہ بولے ہاں سنسار کے بارے میں ہو تو آپ یہاں بلکل یہاں آکے چھوڑ سکتے ہیں یدی اپنے سے ان کے بارے میں کوئی لکشن نہ بنتا ہو اور اپنے سے ان کے بارے میں یدی اس کے ہستیت کے بارے میں کوئی فرمان نہ ہو تو آپ اس نصرے پر پہنچ جائیے کہ وہ چیز نہیں ہے لے یہ بستو نہیں ہے اس کی ہی ہم تہچان بنا لے سے ہیں ایسے جہاں دیکھ رہی ہے چھیک وہیں نہ ہونا اور اپنے آبھار اپنے عزشتان کے گیان سے متیا سبھ ہو جانا نہ ہونا گیان سے نبرت ہو جانا اپنے گیان کے لیے دوسروں کی اپیچھا رکھنا درشیت ہو یہ درشیت تو ہوا ہو جو جو درش ہوتا ہے وہ دوسرے سے اس کی سکتہ تدھ ہوتی ہے تو سویتر سکتہ ساپے چھو سدھی والا جو کبھارت ہے اپنے سے بھن سکتہ سے جو بس کو سدھ ہوتی ہے تو اصل میں نہیں ہے اپنے ابھاؤ والے میں ہے تو نہیں ہے عزشتان کے گیان سے بازت ہو جاتی ہے تو نہیں ہے اور اپنی سدھی کے لیے دوسرے گیان کی عدیقشہ رکھتی ہے تو نہیں ہے بدلتی ہی ہے تو نہیں ہے تو نہ ہونے کی بھی پہچان ہم بنا لیتے ہیں لیکن اب قصور دھیان دےو کہ ہمارے ست پرس ہونے بہا پرس ہونے ایک ایسی بستو کا برنن کیا ہے جس کا لکشن ہی نہیں ہے الکشن جس کی کوئی پہچان نہیں ہے معنی وہ اگر کسی سے الگ ہوئے اور وہ کسی سے الگ ہوئے وہ کسی سے الگ ہو اور اس سے کچھ الگ ہو تو ہم بتاویں گے کہ وہ رام سے الگ سیام اور سیام سے الگ رام اور ادویتی عوضتو جو ہوگی جو کسی سے الگ نہیں ہوگی اور جس سے الگ کچھ نہیں ہوگا اس کی پہچان بیادر تک نہ ہونے سے اس کا لکشن ہی نہیں بنے گا اس کے لئے ہمارے شروطی نے الکشن شبد کا پریوٹ کیا ہے آپ نے سنا ہو بہت اچھا ماندو تو اپنشد میں اچھن کیا الکشنم اب یپد ایشیہ الکشنم الکشنم کا دونوں اور ہے یہ جو بیدانتی لوگ لکشنہ لکشنہ بولتا ہے نا لکشنہ جہت لکشنہ اجہت لکشنہ بیادر پیاب لکشنہ کہ یہ لکشنہ بھی جس میں نہیں ہے کلپت ہے اس کو بولتا ہے الکشنم ناستی لکشنہ یتمن تک الکشنم لکشنے لکشنے جیتنے ہی لکشن ہیں سب سے جلدہ اور ایک ایسی بستو ہے جس کے لئے پرمار کی ضرورت نہیں ہے یہ سننے میں جب کوئی بات بھی بات کرنے کے لئے آئے ساتھ پراب کرنے کے لئے آ رہا ہے اس کو یہ سننے میں بڑی بلکھن بات لگے گی کہ ایک ایسی بستو ہے جس کے ہونے میں پرمار تو نہیں ہے پر ہے جس کی صدی کے بینا پرمار ہی صد نہیں ہوتے ہمارے آکھ ہے کان ہے ناک ہے کیسے معلوم پرتا ہے جس کو معلوم پرتا ہے وہ آکھ کا ہونا نہ ہونا مندی ہونا کان کا ہونا نہ ہونا مند ہونا تلچہ کا ہونا نہ ہونا مند ہونا ناک کا ہونا نہ ہونا مند ہونا جیب کا ہونا نہ ہونا مند ہونا اور بید کا ہونا نہ ہونا اور دباد گرس ہونا اس کو بھی جانتا ہے ایسی کوئی چیز ہے بید کا نہ ہونا آپ جانتے ہو تو بید بھی مارے گئے بید ہی نے لکھا ہے کہ بید امک امک جگہ پر نہیں ہوتے ہیں یہ بات بید میں لکھی ہے جس سمیں ہم گارھ ششکتی میں جاتے ہیں جب ہم گارھ ششکتی میں جاتے ہیں تو ماتا اماتا ہو جاتی ہے پتا اپتا ہو جاتا ہے دیوتا ادیوتا ہو جاتا ہے اور بید ادید ہو جاتے ہیں جب برتی کا ادھے ہوگا تب بید کی صدی ہوگی بھلا ہو بید سویم کہتا ہے کہ جب برتی نہیں رہتا ہوں میں بھی نہیں رہتا ہوں تب پر پرمان کا کیار تھا ہوا تب پر پرمان کا کیار تھا ہوا انتہ کرنا اوچھے دینے چیتنے کی جس سے صدی ہوتی ہے اوچھے دکا اوچھے دی جو ہے کہ ایون بریششگت اوچھے دکا اور اوچھے دیت جس سے بھاستے ہیں پرمان کا نام کا کوئی جیو نہیں ہے پرمان کا نام کا کوئی اہنکار نہیں ہے انتہ کرنا اوچھن چیتنے تو یہ پرمان کا کہتے ہیں تو چیتنے تو جو اوچھن نیسو اور انوچھن نیسو ایک ہی ہے برہمہی آتما ہے اور آتمای برہمہ ہے انتہ کرنا دی میں برہم کے پرتی اوچھے دک بھاو جاگرف کرنے کا سامرتی نہیں ہے آتا اور پرمی اور اس کے سنبند میں پرمان اور اس کا جکار پگیاد یہ جس آتما سکتہ سے صدع ہوتے ہیں اس کی صدعی کے لیے کسی پرمان کی افرچہ نہیں ہے تو آتما سکتہ میں پرمان کی افرچہ نہیں ہے تو دو طرح کے پرمان لوگ دیتے ہیں کوئی مقدمہ ہوتا پہلے تو ہم کو یاد رہے کوئی خوزداری کا مقدمہ ہوتا مارفیت کی بات ہوتی تو بولے ہم کو چشمدید گواہ چاہیے چشمدید بولتا معنی جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو یہ نہیں کہے کہ ہم نے سنا ہے اگر یہ کہو جا کہ ہم نے سنا ہے تو وہ پرمان نہیں ہوگا وید میں اس کا لریپ نہیں ہوگا جدہ دو آنمی جھگڑا کرتے ہوئے آویں ہیں تو ایک بولے کی شروطا میا میں نے سنا ہے اور ایک بولے میں نے دیکھا ہے تو ان میں سے کام پرمان ہے جو کہتا ہے میں نے دیکھا ہے وہ پرمان ہے جو کہتا ہے میں نے سنا ہے وہ پرمان نہیں ہے تو اس کو چشمدید پرکش درشی پرکش درشی اس میں چاہیے ایک بار اور دوسرے لکھنک چاہیے لکھا پڑی چاہیے دستاویز ہو تو وہ پرمان چاہیے تو جب پرکشکال کی کوئی بات ہوتی ہے باپ دادے کی بات ہوتی ہے اس کو دیکھنے والا تو کوئی ہے نہیں تو بولے اس کے بارے میں دستاویز پرمان ہوتا ہے دیکھیں سنی ہوئی جو تو یہ لکھت پرمان ہوتی ہے اور انبھاو کی ہوئی پرمان ہوتے ہیں اب ایک دستو ایسی ہے جو سمپورن دیکھنے والے انبھاو والے کرنوں کے پیچھے بیٹھا ہے دیکھا نہیں جاتا انبھاو کا بشاہ نہیں ہوتا سب انبھاو سے پہلے تھا سب انبھاو کے باگ میں رہے گا اور سب انبھاو کا انترنگ سواکمہ ہے تو وہ انبھاو کا بشاہ نہیں ہے تو وہ نعرہیں نہ تو اس کا لکھن بنے گا اور نہ تو اس کے لئے کوئی پرمان ہوگا ہمارے اب دیکھو بھائی بیدانت کی بات کو بیدانت کی طرح ہی بتانا کرے گا کاسی نے ایک بات شاسترات ہوا پرمہ سے پرمان کی صدی ہوتی ہے کہ پرمان سے پرمہ کے صدی ہوتے ہیں عام طور سے شرب سہدھارم یہ جانتا ہے کہ پرمان سے پرمہ کی صدی ہوتی ہے پرمان کیا ہوتا ہے جو عبادی ہے جو عبادی ہے جو عبادی ہے پرمہ کا برشن کرائے ہیں وہی تو پرمان ہوتا ہے نا تو پرمہ کے عبادیت کا بودھ کیسے ہوگا اس پرمان سے جو ہم کو بہت محلوم ہوئی ہے وہ عبادی ہے پہلے عبادی ہے پرمہ کا بودھ ہوگا پرمہ کی عبادیت کا بودھ ہوگا کی پہلے پرمان کے پرمانچوں کا بودھ ہوگا اب یہ کھنڈم چری کی جھکٹی ہوگئی ہو کھنڈم کر لکھات دینا جیچی جھکٹی آتی ہے وہ ایسی ہوگئی تو وہ لے بیدان کیا مانتے ہیں اس کے سنبند میں بیدان کیوں کی دھارمہ ہی آپ کو فیصلہ ہی بتا دیتے ہیں جو بستو پرمان سے صدی ہوتی ہے وہ درش ہے اور جس پرمہ سے پرمان کی صدی ہوتی ہے وہ پرمان بھی بیوہارک ہے یہ پرمان اور پرمہ کا بیوہار کرمہ کی صدی میں نہیں ہے پراتی بھانسک صدی میں پرمان پرمہ کا بیوہار پراتی بھانسک ہے جیسے سوکر میں اور کرمہ کی صدی میں پرمان پرمہ کا بیوہار نہیں ہے اور بیوہارک صدی میں پرمان پرمہ کا بیوہار تو بیدانت جو پرمان پرمے کا ادرنن کرتا ہے کئی لوگوں کو پرمان پرمے شد ہی نہیں معلوم کرتا ہوگا ایسے لوگ بھی تو بیچے ہیں ایک بار میں یہ رام ٹنکر ہیں نا رام ٹنکر جو رام آین کی کفا کرتے ہیں بڑا بلکشن کفا کر رہے ہو رام آین کا وہ ایسا رام آین کا بیٹ کھا تھا دوسرا نہیں آدھت تو یہ پہلے میرے پاس رہتے تھے جب بچے تھے 20-21 ورس کے تھے جب آئے تھے تو 8-10 ورس پہ مرس آئے تھے تو ایک بار ان کے گاؤں گئے ان کی جنر رومی میں بلکل شرد گاؤں ہیں وہاں ہزاروں آدمی کرتے ہوئے تو میں نے اپنے بیعکشان میں کہا بیعکشان اچھا بھکتی کا بیعکشان دیا بھکتی پر سب سے بڑیہ جو شروطہ وہاں معلوم کرتا تھا اس نے بیعکشان کے انت میں آ کے پوچھا یہی پرمیشان کا بہت ہے اور پرمیشان کا بشیتوہ ہی پرمیشان کا پرمیشان ہے تو بینہ پرمیشان کے پرمیشان کی سدھی نہیں ہوتی نہ پرمیشان کی سدھی نہیں ہوتی اور ہم جس بستو کا نروپن کرنا کہاتے ہیں وہ نہ پرمیشان ساپ اکش پرمی ہے نہ پرمیشان ساپ اکش پرمیشان ہے پرمیشان اور پرمیشان دونوں کی جس سے سدھی ہوتی ہے تو بلیے اچھا پرمیشان ایک پرمیر دو اور دونوں کو سجد کرنے والا یہ تیسرا یہ صرف دوہا بولو نہیں آپ کو لیدان کی ایک سرطی کی بیادتا ہے سماؤں آپ نے سرطی یہ سنی ہے سیکڑوں بار نیتی نیتی یہ نہیں یہ نہیں تو ایتی مانے کیا اور نہ مانے تو نہیں اور ایتی مانے کیا یا نہیں تو ایتی مانے یہی پرمار پرمیہ کا بیوہار نہیں جتنا ہم جابرت سوپنا سوشکتی جیو ایشو اور جگت آدھی پرمیہ گھل کا نلو پڑ کرتے ہیں وہ نہیں ہے یہ اس کا عدد پرائے ہوتا ہے اور جتنا ہم پرمار جہل کا نلو پڑ کرتے ہیں پرتی اکشا انمان اکمان شبڈ ارخاپتی انوکلہ بھی سمبھا ایتی جیو سمبھا چیستا جتنا بھی پرمار جہل کا نلو پڑ کرتے ہیں پرتی اکشا انمان اکمان شبڈ ارخاپتی انوکلہ بھی ایتی جیو سمبھا چیستا جتنے جتنے ہم پرمار جہل کا نلو پڑ کرتے ہیں ایتی نہ لیتی یہ بھی نہیں پرمار کرمیہ کے یدہار ماتر کے اتیانتہ بھاد سے اتلکھت جو اپنا سوروک ہے وہی جتھارت سکتے ہیں وہی پرمارت ہے پرمار کرمیہ کے نلو پڑ میں ہمارا تاکھ کر یہ نہیں ہے کس کا کس کا ہمیں نشود کرنا ہے یہ بھی نہیں بتانے کے لیے یہ بتانے کے لیے یہ بتانے کے لیے ہم پرمار کرمیہ کا نلو پڑ کرتے ہیں تو اب جرا آپ الکھنم اور آپ پرمیہ ایام ان دونوں شبدوں پر بھیان دیں شروطی میں یہ دونوں شبدہ آتے ہیں تو جو لوگ ڈرتے ہیں نا کون ڈرتے ہیں کہتے ہیں مہراج آپ پرتکش کو نہیں مانتے انمان کو نہیں مانتے سادنہ کی بات نہیں کرتے اور بارم بار سرطی بارم بار سرطی بارم بار سرطی کا نام لیتے ہیں کار سرطی سریکھہ اور کون ہے جو پرمان اور پرمے دو 있죠 اور اپنا بھی نشεται ہے اور یہ کہوں کہ ہم اپنی buddha سے کر لیں گے تو تمہاری buddha کا نش shading نہیں ہوگا تم کہوں ہم اپنے احمر سے کر لیں Goum اپنے احمر کا نش appreh desper نہیں ہوگا کاموس ان اپنی آتے ہی کر لیں گے تو اپنے آتے ہی کرتا بن کر رہجاؤں جیور جا ہوجائے یہ یہ سچا ترمار سچا ترمار تب ہلے گا جب نیت نیتی کے دوارہ زندانت کا وچار کرو گے تو اگر آؤ یہ جو ادھیاس پر ادھیاس مانے ابھی دیکھا دونوں کی سنگتی لگاؤ یہ پرماتہ اور پرمے کا ادھیاس ہے یہ پرمہ پر چڑھ بیٹھا پرماتہ اور پرمہ پرماتہ میں گھس گیا پرمہ اہم ایدام بہت دو کہتے ہیں دونوں مٹھیا ہے اہم آلہ جدگیان بھی مٹھیا ہے اور پرورتی جدگیان بھی مٹھیا ہے مٹھیا کا مٹھیا کے لئے آپ ادھیاس ہے اور بیدانت کا کہنا ہے کہ آتما دےو سچے ہیں اپنا سوروک جو ہے وہ سکتے ہیں اور اپنے سے جو بھن معلوم پہتا ہے وہ اپنے میں ہی معلوم پڑھتا ہوا پیول آبھاس ماتر ہے پرتیبھاس پرتیبھاس ماتر ہے تو اب یہ دیکھو کہ مٹھیا گیان نمتہ کیوں کہا تو مٹھیا گیان مانے ادھیاس نمتہ ہے گیان کا مٹھیا تو کیا ہے کہ اس کا ادھیاس تک یہ بھی ایک بات ہے گیان کیا ہوتا ہے آپ لوگ تو نعرہ ہیں سب جانتے ہیں پر اب شبد کا جب پروک کرتے ہیں تو پرتیبھاس شبد کا ایک ادھو ہوتا ہے مٹھیا گیان نمتہ ہوتا ہے آپ دیکھو ہم یہ بہت سادے ماننے کو تیار ہیں کہ سنسار کا جتنا جان ہے وہ ہم کو ہے سیدھے سادے ماننا دیکھو اگر ہم نہ ہو تو گیان کس کو ہوگا یہ کہ آپ لوگ بیچے ہیں یہ گیان بھی ہم کو ہی ہو رہا ہے آپ ایسے سوچو کہ شوامی جی بول رہے ہیں تو ہم ہیں اس لئے ہم کو ان کا بولنا معلوم بھر پا رہا ہے اپنے افتیت اسے سب کا سب کو ہو یہ دیوان کی وشیستہ ہے یہ آجار ہی پردھار نہیں ہے اگلا اس میں شروطہ اور بختہ دو نہیں ہیں جو بختہ کی آتما ہے وہی شروطہ کی آتما ہے اگلا جیسے ایک آچارج بولتے ہیں کہتے ہیں چوکی میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں گدھے نہیں پہنچے تھے جہاں کرشنی نہیں پہنچے تھے جہاں گاندھی نہیں پہنچے تھے جہاں شنکرہ چارج نہیں پہنچے تھے وہاں میں پہنچ گیا ہوں اس لئے اے مری بinelے جو میں بلتا ہوں تو مالو ہے نا یہ آچارد پردھان کا ہوئی ہو تو یہ ایک بات ایسی ہو پہلو اور ایک ہوتا ہے انبھاؤ کا وشلش یہ دیدانت آچارد پردھان نہیں ہے اس میں کھلانے کی کہیں ہوئی بات ہے اس لئے پرامانک وہ پروکش کے دشائے میں امک کی کہی ہوئی بات پرامانک ہوتی ہے اور یہ دیدانت تک سون اپروکش آخ مبستیتہ انگریپن کرنے والا ہے اس لئے جیسے میرے میں کے ہونے سے آپ لوگوں کی صدی ہوتی ہے ویسے ہی آپ سب لوگوں کے الگ الگ میں کے ہونے سے ہم لوگوں کی صدی ہوتی ہے جیسے باتہ کے اہم سے شروطہ کی صدی ہوتی ہے ویسے شروطہ کے اہم سے اور شروطہوں اور باتہ کے صدی ہوتی ہے اس میں ہمارا اور تمہارا کوئی بھید نہیں ہے ایک کرمارک سکتی آخمت کا نروپن کرنے کے لئے آخمت سکتی کا نروپن کرنے کے لئے یہ دیدان کی پروکش ہے تو دیکھو آپ یہ آخ سو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں جو بیلتا ہوں سو آپ یہ سوچو کہ آخ بے سنتے ہیں سو اگر جیب ہمارے پاس ہے تو کان آپ کے پاس ہے جیب والا میں ہیں تو کان والے آپ ہیں تو جو جیب والا بن کر یہاں بول رہا ہے وہی کان والا بن کر وہاں سن رہا ہے تو انگوپی میں انگوپی کے پکش میں میں اور تم کا بھید بنانا دیدان کو عشت نہیں ہے یہ باپ دیان میں لے اس میں کوئی بھید کرنے کے ضرورت نہیں اب دیکھو ہم آج سے جو آپ کا دھیان جہاں کھینکتے ہیں آپ کو سب معلوم کرتا ہے یہ ٹھیک ہے ہم کو سب معلوم کرتا ہے یہ ٹھیک ہے پر کیا آپ کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو کال ہے کال جس میں بھوز بھوز بھرکمان کا بھید ہوتا ہے اور دیس جس میں باہر بھیتر اور انترال کا بھید ہوتا ہے اور یہ سنسار کی سمجھتی دستویں یہ میرے گیان سے ہی پیدا ہوئی ہیں کیا آپ کو معلوم پڑتا ہے اب دیکھو ہم بیدان کی ضرورت آپ کو بتاکا ہے ایمانداری سے آپ بیٹھ کر کے ایک آنک میں بچھار کے دوارہ انبوہ کے دوارہ آپ یہ سوچو کہ کیا جو آپ کو یہ انادی اور نت کے پرواہی کال ہے بھوٹ بھوز شد ورکمان لوت یہ میری بھرتی کا بلاس ہے ایسا معلوم پڑتا ہے اور یہ جو باہر یہ تو دھرتی میں امریکہ اور روس اور امریکہ اور یورپ اور افریقہ اور آسٹریلیا اور ایسیا یہ سب تو دھرتی پر ہے نا دھرتی کے بنا بھی جو کوٹی کوٹی برہماند جس جتکر میں دھون رہے ہیں اندمن کر رہے ہیں اس جتکر کا نرمہ کا کیا ہماری بھرتی ہے یہ آپ کے انبھاؤں میں آتا ہے دیکھو اب یہیں آپ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گیان کے دو بھید کر دو ایک سمشتی دیش سمشتی کال سمشتی وستو ہے نا کہ یہ اس پران کے روپ میں اور ایک بیشتی دیش بیشتی کال اور بیشتی وستو کے اس پران کے روپ میں تو گیان ایک ہی ہے پرنت بیشتی تکابی سے اسی گیان کی سنگیہ جیو ہے اور سمشتی کی تکابی سے اسی گیان کی سنگیہ ایشور ہے نا رہا ہے تو جب تک برحمتہ یہ ایشور اور جیو دونوں میں ایک سکت بیان ہے اور سمشتی کی سیما میں ایشور اور بیشتی کی سیما میں جو جیوکت و سنگیہ ہے ایشورکت و سنگیہ ہے اس سے بلکشن جو عدشتان تک ہو جس میں دیش کال وستو کی سیما نہیں ہے وہ برحمہ ہے یہ گیان کے دو بھید ہم نے کیوں کی ہے اس لیے کہ آپ سرم اپنے گیان میں سمشتی دیش سمشتی کال اور سمشتی وستو کو لینے میں اپنے اس اسامرتھے کا انبھو کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں کہ یہ منشیوں ہم آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے یہ منشیوں میں میں ہوں اسی ادھیاس کے کارن اسی ادھیاس کے کارن جیو اور ایشور کا بھید کرنا پڑتا ہے گستی اور سمشتی کا بھید کرنا پڑتا ہے یہ ادھیاس ہی مول ہے اس کا تو یدی آپ اپنے کو دیش کال کرم سسکا آدھ کے اپادان بھوت اگیاں سمشتی دیش سمشتی کال سمشتی بستو کا اپادان بھوت جو اگیا کرت ہے اگیاں ہے سردھان ہے یدی اس کے ساکشی کے روپ میں اس کے ادھیسٹان کے روپ میں آپ اپنے گیان سوروک کو دیکھ رہے ہیں تو نہ رہیں تب تو ادھیسٹان میں وہ سارا ہی نہیں ہے اور یدی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیول اسی دیو میں ہوں تو یہ جو بشالتہ باہر دیکھ رہی ہے اس کے ادھیسٹان کے روپ میں بھی اس کے آشرے اس کے سنچالات اچھا تو یشور کہاں بیت کر کے اس کا سنچالنگ کرتا ہے آپ یہ نہیں سمجھا کہ آپ کی شریر میں وہ نہیں ہے جو سرب دیس میں ہے وہ آپ کے شریر دیس میں بھی ہے جو سرب کال میں ہے وہ آپ کے شریر کال میں بھی ہے جو سرب سمجھتی میں ہے وہ آپ کی بیستی میں بھی ہے بیستی بکتوں میں بھی ہے تو اس کا عرط یہ ہوا دیکھو پی یا تو داچس پتی مستر کے سمال عدد دیاتی ہیں دو روپ مانو ایک ایک کارنا ویدیا اور ایک کاریا ویدیا اور پیہ تو ایسا مانو کہ ایک ہی برہمو عددیا کا آشنے اور وشنے دونوں ہو کر کے یہ متیا گیان نمت تو جب سسکار کا ہے تو کرم کا ہی تتوہ کال کا ہی تتوہ دیس کا ہی تتوہ جس اجیان میں ہیں اس اجیان کی بشالتہ پر دھیان دیتے ہیں تو اس کو ایک جیو بھی کہتے ہیں وہ بیدانتیوں میں اس کو ایک جیو بھی بولتے ہیں اور جدی اپنے میں نہیں لیتے ہیں تو اس کو ایک ہی سور بولتے ہیں اور جب اپنے کو برہمو روپ سے دیکھتے ہیں کہ یہ اجیان کال میں مانی ہوئی جتنی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری کر جاتے ہیں تو بولے کہ اچھا یہ اجیان کیا ہے کل تو اجیان کی چرچہ انت میں کر رہا تھا یہ نہیں پہلے اجیان بات سے بدی میں ٹھیک ٹھیک کاروڑ ہو جائے تو بولے کہ ایک ایک آنکھ والا سوہ کلی کے پاس گیا اور بولا کہ کیا اجیانہ پھیلا ہوا ہے کلی بولا کہ اجیانہ کہاں ہے یہ تو امیرہ میں اب دیکھو تو قویہ تو سورج کو دیکھتا ہے اس کی روشنی کو دیکھتا ہے روشنی میں ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اللو اللو کی آکھ جو ہے وہ پرکاش کو نہیں دیکھتی اندکار کو دیکھتی تھوڑ دیر کے بعد رات ہوئی رات ہوئی تو اللو نے کہاں کیا روشنی ہوئی ہے سب کچھ دیکھنے لگا تو کوئیہ نے کہاں کہ اپنے کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے دیرہ چاہے تو یہ دنیا برہم میں کیسی دیکھتی ہے ککککو لکنسیویم سنسارو گیا سنسارو گیا آکھ مبیدینا اگیا و رات مبیدی دونوں کے لئے یہ سمسار کیسا ہے کہ کککو لکنسیویم جس نے آپ اس بات کو آپ اس بات کو نارایل بھیان دیں عددھت معلوم کرے گا دیکھتا ہے کیول جان لینے سے ہی آپ کا سارا دکھ مٹ جائے گا اس کو آپ کیوں اس میں کوئی کککو لکنسیویم کہیں جان لگے پھر جوگہ بیاس کروگے تب دکھ مٹے گا جان لگے پھر اپاسنا کروگے تب دکھ مٹے گا جان لگے پھر برمان اشتان کروگے تب دکھ مٹے گا آپ اس بید کے وچل پر تمیب و عدت و عطی مرتب نانیہ انتھا عدد ینا اس کے ساتھ کسی وستو کی آپ ایک شاہ کیوں جوڑتے ہو کیونکہ تم یہ جانتے ہو کہ آتما دکھ شیف میں نہیں رہتا کیوں سمادھی میں رہتا ہے تو نے آتما گیان بھی ترابت گیا بولے بھائی دکھ شیف رہے گا تب تک آتما گیان کیا آئے آتما گیان تو تب ہوگا جو سمادھی لگے گی اور کئی تحتمی بہکوف ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یدی ہر دوار کہ آگے رہو گے تک تو تمہارا گیان بہے گا اور نیچے اتر ہوگے تو چلے جائے گا کوئی کہتے ہیں نہیں کل جگ کے پہلے اگر تم پیدا ہو جاتے تک تو گیان نہیں ہو جاتے اب کل جگ میں پیدا ہوگے تو گیان کہا پہتے ہوگا کال کو کال کو گیان سے پربل مانتے ہیں کوئی دیش کو جگ اس سے یہ صد ہوا کہ تمہیں موت تیچھے لگی ہے ہے تمہارے یہ نا جاننے سے لگی ہے یہ ارخات ادھیاس کی صدی ہوئی ہے دو تو یہ آرتک ادھیاس کی صدی ہوئی آرتک مانے تاک پر جب شروطی یہ کہتی ہے کہ جان ماتر سے ہی تمہارے جنمہ مرن سکھ جائیں گے تو اس کا ارخوا اپنے کو نا جاننے ماتر سے ہی ایک نے کہا سورگ میں جاؤ گے تب سکھ ملے گا وہ مر دیا وہ ڈھیلا جے تو پھینک دا وہ اپنے سکھ کو اٹھا تو پھینک دیا کٹھنے سورگ میں ہم نے ایک مہاتمہ سے پوچھا کہ مہراج دنیا میں کتنی پھیر بدل ہو جائے گی تب آپ کو سنتوش ہوگا کہ لے بھائی تکتے کی پہنچ بارہ بارہ سی بھی کر کے رکھتے پھر بھی تھیڑی تھیڑی بڑے بڑے آشار ہوگا دنیا میں کوئی ہیر پھیر تو ہوا نہیں دنیا میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوا وہی کام واسنہ وہی کروہ وہی جو دوائی سنگر ہم بشواس کر کے سربدہ کر کے مان سکتے ہیں یا مک مہاتمہ ہو ہوں گے تب ان کے سمعے میں ان کے سمعے میں یہ سب نہیں رہا ہوگا لیکن ہم تو مراج پڑھتے ہیں تو ستھ جگ میں بھی یا پریتا جگ میں بھی یا گواپر جگ میں بھی باپنائیں کچھ کم ہو گئی ہوں ہے نا واسنہیں کچھ کم ہو گئی ہوں ایسا نہیں لگتا ہے کال کا پربھاؤ تھوڑا بہت پڑھتا ہے یہ سمجھو کہ جب سبیرے شانت بیچے دیتے ہیں تو گیاپار کا بکشیٹ نہیں رہتا ہے دوکان کر جاتے ہیں تو چھنٹائیں چڑھ بیٹھ کی ایک کال بھید یہ ہوا ستھان بھید ہوا کال بھید ہوا ایسا ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تو جب شروطی یہ کہتی ہے رکے گیانان نہ مکتی گیان کے بینا مکتی نہیں ہو سکتی اس کا عرض ہوا کہ بندھان ایک اگیاں ہے جب شروطی کہتی ہے اس کی گیان سے ہی مرتو کا سمترہ ہوتا ہے تو اس کا عرض ہوتا ہے کہ مرتو ایک اگیاں ہے جب شروطی کہتی ہے مکتوہ دیون ہرس شوکو جہاں کی ترماتما کا گیان ہونے سے دکھ اور سکھ کا بھید مٹ جاتا ہے تو اس کا عرض ہوتا ہے کہ دکھ اور ہرس کا جو بھید ہے وہ اگیاں سے ہے گیان تو کیول اگیاں کو مٹاتا ہے تو شروطی نے اس پسٹ روپ سے گیان نبرتیت و روپ لکھن کی ستھاپنا کر کے گوہار میں جنم اور مرتو گیان سے کٹتے ہیں اس لیے اگیاں سے صدہ ہیں اگیاں مانے ناسمجی سے ہم اپنا جنم مرتو مانتے ہیں اپنے کو سونا نہیں مانتے کنگن مانتے ہیں اس لیے پھوٹنے والا اگر آپ نے اپنے کو سونا مانا تو آپ بنے رہیں گے سونا جانا آپ کو بنے رہیں گے اور اپنے کو کنگن جانا تو ارے مہراج تب تو سوکے کے لیے ہر سال ڈیجائن بدلواتی جائے جانگوز کے سونار کو سو روپیاں اور دیں گے اے نا جیسے آج کل جیوروں کی ڈیجائن عورتیں بدلواتی رہتی ہیں نا سو پچاس روپیا سونار کو دیتی رہتی ہیں اور ڈیجائن بدلواتی رہتی ہے ایسے اس طریقے اور اس بھی اپنے اپنے پتی اور پتنی کی ڈیجائن بدلواتے رہیں گے بھلا اگر بدلوانے میں ہی تمہاری روچی ہے بدلوانے میں ہی تمہاری روچی ہے تو یہ نعرہ ہیں یہ کچھ بننے والا نہیں ہیں جو سونا ہے وہ ستھر ہے اور جو کنگن ہے وہ ٹوٹنے والا ہے جو ٹتو ہے وہ امر اور جو شریر کی ڈیجائن ہے یہ بدلنے والی ہے بلا تو آپ اپنے کو ٹتو کی روپ میں جانو شکل صورت کے روپ میں نہیں آپ کنگن نہیں ہے سونا ہے آپ اوزار نہیں ہے لوہا ہے آپ گھڑا نہیں ہے نکٹی ہے اس بات کو نہ جاننے کے کارن ہی جنم مرن سکھ دکھ نرک سرگ گمنہ گمن اور تاپی پناہ کنیاتما پناہ سکھی پناہ دکھی پناہ یہ کیون اسی بات سے لگا ہوا ہے تو متھیا گیان نے مکتہ کارت کیا ہوا کہ شروطی تو کہتی ہے کہ جب سچا گیان ہوتا ہے تو جنم مرن سے چھوٹ جاتے ہیں سکھ دکھ سے چھوٹ جاتے ہیں گمنہ گمن سے چھوٹ جاتے ہیں اس کے پران اس کا سوکشم شریر سٹھول شریر کو چھوٹ کر کے کہیں نہیں جاتا یہیں مٹھی مٹھی میں پانی پانی میں ہوا ہوا میں گرمی گرمی میں آکاس آکاس میں مل گیا چیتنی چیتنی روپ ہے کہیں آنا جانا نہیں ہے اس کو یہ ہے تک و جان کی مہمہ تو جب تک و جان سے ہی اتنی بات صد ہوتی ہے تو شروطی کو سنسار کے مول کارن کے روپ میں کیول اجیان ہی سوکار ہے اس کا حرک ہوا جب جان سے ہی سارے ڈھک ساری مرتبی ہیں اور سارے راگت دیش سارے ہر سوک جب تک یعنی ماتر سے ہی مٹھ جاتے ہیں کی طرح کی طرح کی طرح کی طرح موسیقی موسیقی موسیقی